آپ کی حکومت ان لوگوں کو واپس پاکستان لانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے موہدے کر رہی ہے جو ابسکانڈرز ہیں حسن ہیں حسین ہیں اسحاق دار صاحب ہیں ہم بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی باتیں سنتے رہتے ہیں اب اس فیرسٹ میں شاید پتہ نہیں ابھی پی ایم ایلن نہیں کہہ رہی لیکن شہباز شریف صاحب کا بھی شاید اضافہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ فوری طور پر وہ اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ تو اور حکومت کے لیے بھی چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں کیسے لے کر آئیں گے ان لوگوں کو باہر واپس میرے خیال ہے حسن سب سے پہلے تو نہال حاشمین صاحب سے میں یہ بات بتاتی چلی جاؤں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ واپس جو آئے ہیں اس کی پیچھے دو بجو آتی اگر وہ واپس نہ آتے تو جو تھوڑی بہت ووٹیں ملی ہیں نا ان کی پارٹی کو بھی نہیں ملنی تھی کیونکہ لیڈر تو وہ تھے اور پھر وہ اگر ڈر کے مارے وہاں انگلینڈ بیٹھے رہتے تو جو ان کی پارٹی کو تقویت چاہیے تھی وہ تو تقویت ملنی نہیں تھی چھوڑے بھائیہ نے بلایا بڑے بھائیہ کو کہ آپ تشریف لے کے آئیں آپ کا آنا بڑا ضروری ہے پارٹی کی ریجیوونیشن کے لیے پھر چھوڑے بھائیہ نے وعدہ بھی کیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں آپ ائرپورٹ پہ جب ہوتریں گے تو ہم یہاں سے ایک جمع غفیر لے کے آئیں گے اور وہ آ کے آپ کو سب چھڑوا کے اور لے کے اور وہ گھر چلے جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ان کو بچاروں کو یہ تسلید ہے ہی اور پھر خود جو ہے وہ وہی آپ کو پتہ ہے ناصر بھاگ کے ایرد گردی پھرتے رہے نہ ائرپورٹ پہنچے اور وہاں وہ پکڑ کر کوئی ڈیالا جائل لے کے ایک تو یہ مسئلہ بنا چلے اس سے کم سے کم کچھ نہیں ہوا تو نون لیگ کی ریوائیول ضرور ہو گئی کہ بھئی ان کے لیڈر واپس آ گئے اب مقصد یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ بھی بہت بڑے مسئلہات سے گزر رہی ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا پی اے سی یعنی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے شباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ مستفیز کر دیں میں اب وہی رہوں گا انگلین کیونکہ میں نے تو اپنا وہاں مزید علاج کروانا ہے ایک تو علاج اس خاندان پورے کا پاکستان میں نہیں ہو سکتا کوئی عجیب قریب غریب قسم کی بیماری ہے جن کا علاج پاکستان میں ہی نہیں ہے اب مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں بھی وہاں علاج کراؤں گا ان کے بچے بھی وہی ہیں اس کے بعد ساگڈار صاحب بھی علاج کے لیے گئے وہ بھی ادھر ہی رہ گئے اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جانا چاہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کیا ابھی بھی آپ کا کیا خیال ہے قوم یہ سمجھتی نہیں ہے یہ ساری بات ہے بالکل سمجھتی ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ان لوگوں نے دیکھیں جو بات ارشاد عارف صاحب نے کہی تھی وہ بڑی صحیح بات کہی تھی آپ جب کسی مقصد کے لیے سٹرگل کرتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہو نلسن منڈیلا نے ستائیس سال گزارے تھے نا جیل میں جب آپ کے پاس پرپس نہ ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کرنا کیا تو آپ ڈپریسی ہوتے ہیں اگر یہ واقعی سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت جمہوریت کے چیمپین ہے اور ان کے جیل میں رہنے سے اس وقت ان کی پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی چلی جائے گی اور وہ انشاءاللہ جمہوریت کے پروان چڑے گی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہر وقت وہ کہتے ہیں لوگ کا بول بالا ہوگا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جیل گزارنی تھی میرا تو یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے سمر سے جیل میں وقت گزارا ہے وہ ان سے بہت بڑے ہیرو ہیں اور اس وجہ سے امپورٹن یہ چیز ہے جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی جیل میں رہنا مشکل کام ہے جیل میں رہنا مشکل کام ہے جیل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان شوق سے جاتا ہو اور اگر جیل بھیجے گئے تھے تو آپ جس نہ آپ نے فرمایا تھا ان پر ایک آئدے جرم ہو چکا ہے اب آگیا مسئلہ کہ آئندہ کیا کر رہا ہے آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں ہمیں بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں تو یہ اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ لوگ جن کا نام پنامہ لیک میں آیا آپ کو پتا ہے کہ پنامہ کا جب سارا رولہ پڑا تو بہت تسلیان دی عاصف صاحب نے بھی اور کہا کہ لوگ بھول جائیں گے ولیدہ بات عمران خان نے لوگوں کو بھولنے نہیں دیا پنامہ کی اوپر سارا کیس چلا مجھے ابھی تک یاد ہے سب سے پہلے تو میں گئی تھی الیکشن کمیشن کے اندر یہ دائر کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے سارے احساسیں جو ہیں وہ غلط بتائے اب اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے ایک مسلسل سلسلہ چل پڑا اب یہ بتائیے جو پنامہ لیکس ہوئی تھی کیا وہ بھی ہمارا قصور تھا جو یہ باتیں سامنے آئیں انٹرنیشنلی جو بدنامی اور عمرزتی ہم نے فیز کی ہمارا قصور ہے آپ لوگوں نے دس سال جب حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے تھی نا آپ کو آپ اپنے آپ کو دھیان سے رکھتے ہیں کہ ناب میں ایسا بندہ نہ لگائیں جو جی بتائیے جی آپ کا لیکن قصور یہ ہے کہ آپ بار بار روزانہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو این ار او نہیں ملے گا تو آپ جب روزانہ یہ ناؤنس کر دیتے ہیں کہ این ار او نہیں ملے گا تو اس سے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصورہ عدالتیں کر رہی ہیں ناب کر رہی ہیں تو آپ اس کا ایک حصہ ہے جس کو حکومت بار بار کہتی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کہیں گے ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا مجھے اگر آپ اجازت دیں ڈاکسا ہی با مجھے اچھی سجیشن دیا اگر آپ میرا اوپنین لے لے میں ایک پلی بارگن کی بات بہت اچھی کیا ارشاد عارف صاحب نے ان سے کہے پیسے دے دیں چلے جائیں مجھے تو کم سے کم کوئی اتراز نہیں ہوگا کہ پیسے دے دیں لو قوم کے واپس